ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اس قافلے میں بہت سے لوگ تھے مگر اس قافلے میں تین دوست تھے جن میں سے ایک نیک دوسرا خدا ترس اور تیسرا بہت ہی چالاک تھا دورانے سفر ان کا گزر ایک اندھیری سرنگ سے ہو رہا تھا کہ اچانک ان کے پیروں میں کنکریوں کی طرح کچھ چیزیں چبھیں ہمارے تکلیف لوگوں کی چیخیں نکلنے لگیں اس قافلے میں شامل کچھ لوگوں نے اس قیال سے ان چبھنے والی چیزوں کو کنکریوں سمجھ کر اٹھا لیں کہ ہمارے پاؤں میں لگی ہیں ہمیں تو تکلیف پہنچ گئی کسی اور کو نہ لگیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لیں کچھ لوگوں نے زیادہ اٹھا لیں تاکہ زیادہ نیکی حاصل کر سکیں تو کچھ نے کم اور کچھ لوگ اس قافلے میں ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بلکل بھی زہمت نہیں کی اٹھانے کی اسی طرح ان تینوں دوستوں میں سے نیک دل اور خدا ترس نے بھی اپنی جیبوں اور بستے میں کنکریہ بھڑ لیں کہ پیچھے آنے والے اس تکلیف سے نہ گزریں مگر چالاک نے ایسا بلکل نہ کیا اپنے دوسرے دو دوستوں کا مزاک اڑایا جب وہ قافلے کے لوگ سرنگ سے باہر نکلے تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جو کچھ انہوں نے کنکریہ سمجھ کے اٹھائے تھے وہ سب کنکریہ نہیں بلکہ بہت ہی قیمتی ہیرے تھے جنہوں نے زیادہ اٹھائی تھی وہ لوگ زیادہ مالوں مال ہوئے اور ان کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی جنہوں نے کم اٹھائے تھے وہ پشتا رہے تھے کہ کاش ہم نے تھوڑی زیادہ کنکریہ اٹھائی ہوتی اور جنہوں نے بلکل نہیں اٹھائیں وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے بھی کچھ اٹھائی ہوتی تو دوستوں دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے زندگی وہ اندھیری سرنگ ہے اور نیکی ان کنکریوں کی طرح جو بظاہر مشکل تو لگ رہی ہیں ہمارے پیروں کو چھپ رہی ہیں لیکن ان کا عجر بہت پڑا ہے اس زندگی میں جو نیکی ہم کریں گے وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی اور اس وقت انسان پشتائے گا کہ کاش میں نے دو چار مشکلات اور اٹھائی ہوتی کچھ نیکیاں اور کمائی ہوتی تو دوستوں چلاک لوگوں کو صرف پشتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا دوسروں کے راستے سے کنکریاں اٹھانے والے لوگ ہی اصل میں ہیرے ہوتے ہیں دوسروں کے راستے سے کنکریاں